ایک تلخ حقیقت ہے کہ عمران خان نے مجھ سے اچھے دنوں کی یادیں چھین لیں میرا خوبصورت ماضی ظالم نے تباہ کر ڈالا مجھے آج بھی وہ اچھے دن یاد آتے ہیں جب ہم جوش و خروش سے ملی نغمیں سنا کرتے تھے جیسے ہمیں دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے ہمیں پاکستانی ہم تو جیتیں گے جب فوج ہمارے سرحدوں کی محافظ دشمن کی آنکھوں میں کھٹکتا ہوا کانٹا ہوا کرتے تھے جب ہم سمجھتے تھے کہ عدلیہ معاشرے میں عدل انصف کی ترجمان ہے جب ہمیں صحافی حق اور سچ کے ترجمان لگا کرتے تھے غرض یہ کہ اپنے پاکستان کی ہر چیز خوبصورت لگا کرتے تھے میرٹ پر قدر یقین تھا ہر طرف خلوص ہی خلوص نظر آتا تھا بس ایک ہی مسئلہ تھا ہم سوچتے تھے کہ اس قدر شاندار فوج عالی عدلیہ حق پرست صحافی مخلص حکمران ہونے کے باوجود دنیا سبز پاسپورٹ پر کیوں کر تھوکتی ہے اقوام عالم میں ہم اس قدر بے وقت کیوں ہیں پاکستان کو کیوں بار بار انداد کے لیے ایک گڑ گڑانا پڑتا ہے ہمیں دنیا کیوں کر فساد کی جڑ سمجھتی ہے بہت سوچا کرتے تھے پر وجوہات سمجھ نہیں آتی تھی پھر پراپگنڈا کے زیرے اثر خود کو یہ کہہ کر تسلیح دیا کرتے تھے کہ چونکہ ہم اسلام کا قلعہ ہیں یہودی قوت ان کو خوف ہے کہ دنیا کی کہیں اگلی پوٹنشل سپر پاور ہم ہیں اس لیے ہمارے دشمن ہم سے خوف زدہ ہیں اور ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہیں ورنہ ہم میں کوئی عیب نہیں غرض یہ کہ ایک خوبصورت خیالی دنیا تھی جہاں خود پرستی میں بسے ہوئے تھے مطن خوبصورت تھا لوگ عظیم تر تھے پھر عمران خان آ گیا اس ظالم نے پیروں تلے کلین کھیچ دیا تو یقین مانو نیچے تنوں کے حساب سے کچرہ نکلایا چہروں سے نکاب اتر گئے ہر طرف بدخوبصورتی کرپشن غلازت نظر آنے لگا ہن سے سو کارڈ خوبصورت پاکستان چھن گیا وہ سارے ملی نغمیں بے مانی ہو گئے دنیا سب پاسپورٹ کو دیکھ کر کیوں کرناک بھویں چڑھاتی ہے سمجھ آنے لگا معاشی بربادی کے وجوہات نظروں کے سامنے زہر ہو گئی عمران خان وہ ظالم ہے جس نے ہم جیسے کروڑوں لوگوں کو ہم آہنگی کے عذاب میں مبتلا کر دیا یہ دشمن ہے یا محسن شاید دشمن یا پھر شاید محسن موسیقی موسیقی